سلام علیکم میرا نام انجینئر ممنون ہو جانا ہے اور میں نے امدر جوں گےard میں افسر십 سے اپنی انجنئرنج کمپیٹ کیے میں ایک گورڑڈ maximalist انجینئر اور درمین علیہ وسلم درمیائی اس وقت میں ڈاکٹر امین الشرق صاحب کے پاس saw之 کے لیے آیا ہوں faço is ایک بہت اچھی قبر務 ہے عمومان جرمل عواب میں یہ کوئیci کسٹ تھا کہ آپ و اے کرلے پھر سی اس کروے کیzئیگ و جیسی اس کرتے تھے لیکن ہماری بیلوکریسی میں انجینئرز اور ڈاکٹرز ہی کمیٹی جس کی وجہ سے آج ملک کا یہ حال ہے لیکن الحمدللہ آج میرے ساتھ بیچ میں مجھے بہت کس بھی نظر آ رہے ہیں انجینئر بھی نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے امید ہو رہی ہے کہ آئے میں انشاءاللہ ہماری ٹرنٹری میں مہدارہ ترقی آئے گی اور اگر اسی طریقے سے ڈاکٹرز اور انجینئرز کا سی ایس ایس کرنے کا بجان رہا تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان ایک ترقی آفتہ پرٹی بن کر پوری لیاں میں ابرے گا اور انشاءاللہ اسلامی عورت اور ایک طاقت بن کر اور جس طریقے سے امریکہ سپر پاور تھا اب پاکستان ایک سپر پاور بنے گا اگر اس طریقے سے پڑے لکھے لوگ سی ایس ایس کرے گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی اچھا انرجی کی انجینئرنگ میں آپ نے کیا انجینئرنگ کی فیلڈ میں تھوڑا اس کے حوالے سے بتائیں لوگوں کو اس کے منتعلق آویڈنس بلکل نہیں ہے انرجی کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا ابوان لوگوں کے زہر پر انرجی کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف الیکٹسٹی ہوتی ہے جبکہ انرجی جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی ذرائع میں نہیں ہے انرجی لوس اور گین یعنی کتنی ہم انرجی لوس کر رہے ہیں اور کتنی ہم انرجی اٹلائز کر رہے ہیں اگر قدرتی وسائل جو ہمارے پاس موجود ہیں جس میں ہوا پانی اور سولر انرجی جو دھوپ کے ذریعے پر تبانہ ہی حاصل ہوتی ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اٹلائز کر سکے ان کے ایکپمنٹس جو ہے ہمارے پلک میں ماشاء اللہ سے ایویلیبل ہیں میں دیکھ رہا ہوں لوگ کا بہت اچھا رجحان ہو رہا ہے وہ اپنے گھر اوپر سولر لگا رہے ہیں لیکن اگر تھوڑی سی توجہ وہ اس بات پر دے دیں کہ ہم گھر میں اپنا پنکھا کول کر دوسرے روح میں چلے جاتے ہیں ہمیں یہ ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کتنی انرجی زائع کر رہے ہیں یہ انرجی ہم بچا کر دوسروں کے کام نہ سکتے رہیں تو کینڈلی اس بات پر بھی توجہ دیں کہ ہم جتنی انرجی اپنی سیتھ کریں گے اتنی انرجی ہم دوسروں کے لیے بچائیں گے دوسروں کے لیے بچائیں گے